بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بارل سائر عوید سپور میں خوش شام دید جیسا کہ بیورز آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ رمضان شریف قریب ہے ہمیشہ سے میں یہی ذکر کر رہی ہوں آج کل تو رمضان شریف ماشاءاللہ قریب ہے ایزی سے ایزی ریسی پلائیں مزے کی ریسی پلائیں جھٹ پٹ والی ریسی پلائیں تو یہی میرا مقصد ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ اس رمضان میں بہت مزا آنے والا ہے تو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ ٹرائی لازمی کیجئے گا یہاں پہ تو جو میں آج آپ کے لئے ریسی پلائیں ہوں بہت ہی مزے کیا ہے بہت زیادہ میں نے یہ ویسے تو پیزے بہت زیادہ بتائیں میں آپ کو لیکن اگر آپ یہ موالا پیزا ٹرائے کریں گے تو یہ بہت جلد بھی بننے والا ہے اور جلد پٹ مطلب دیاری ہو جائے گا اور کھانے میں بہت مزے کیا ہے تو مٹکا پیزا کیس طریقے سے بنے گا اس کے اندر کیا جائے گا اور کیا اس کی مکمل ریسی پی ہے تو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں تو یہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا ہونے ہاں پہ تھائی کا گوشت لے لیے جو میں نے خود سے مطلب اور یہاں پہ آجائیں تو شیملا مٹچے لے لیے ہم نے کچھ لمبی لمبی کاٹ لیا اور کچھ ہم نے چاپ کر لیا ہے تو یہاں پہ ہم نے پیاز بھی لے لیا ایک میڈیم یہ بھی چاپ کر لیا ہے اور یہاں پہ سپائسز میں ہم نے ایک چمچ تکا مسوالہ یوز کریں گے اور ایک چمچ یہاں پہ دادر میرچی اور آدھی چمچ یہاں پہ نمک یوز کریں گے تو اس کے اندر زائر سی باتیں چیز تو یوز ہوگی یہ بھی میں کرش کر کے ڈال دوں گی اور یہاں پہ ہم نے ڈو نہیں بنای ہم نے یہاں پہ شوارما بریڈ لے لیا ہے کیا بلکل ازی کام ہو جائے گا جائے گا اس سے شواروا بریڈ سے کس طرح سے یوز کریں گے یہ بھی میں آپ کا بتا دوں گے ایک مٹکہ ہم نے لے لیا ایک چمچ سرکے کا یوز کریں genody ش ڈال سے شوارما 55 چلی ساوچ یوز کریں گے ایک چمچ built ایک چھمچ ہم یہاں پہ یہاں پہ باربیکیو ساوچ یوز کریں چالپ اور یہاں پہ ہم یہاں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا یہ دیکھیں میورز یہاں میں نے پین رکھ لیا اور اس کے اندر دو چمچ میں نے اوائل ڈال لیا اور میں اس کے اندر یہ سارا چکن اس کے اندر ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمنہ اس طریقے سے کوشش کیا کریں تھائی کا گوشت کیا کریں بون لینس میں ذائقہ نہیں ہوتا تو اس میں چکن میں ذائقہ ہوتا ہے اس طریقے سے سارا ہڈیاں اتار کے ہڈیاں سے گوشت اتار کے تو اچھے سے آپ خود بھی پیسز کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ اچھے سے میں ایک منٹ تک اسے فرائی کر لوں گی پھر میں اس کے اندر ادرک لیا سن کا پیسٹ ایک چمچ ڈال دوں گی یہاں پہ ایک منٹ ہو گیا تقریبا ہمیں چکن فرائی کرتے ہیں اور اب میں اس کے اندر ادرک لیا سن کا پیسٹ ایک چمچ بھر کے ڈال دوں گی یہاں پہ ایک منٹ ہو گیا ادرک لیسن کا پیسٹ اچھے سے خوشبو دار ہو گیا ہے بیچ میں خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اب میں یہاں پہ سپائسیز ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اس طریقے سے اور ہم اس کے اندر ایک چمل بھر کے سرکے کا ڈال دیں گے ایک چمل سرکا جائے گا اور ایک چمل سرکے اس کے اندر باردی کی سوٹ دال دیں گے ہم بہت ہی مزے کا تیسٹی پیزہ بنے گا اور ہم اس کے اندر ساتھ ہم چلی سوٹ دال دیں گے اس کے ساتھ ہم ہاف لہماللہ چوڑ دیں گے اس کے اندر اس سے بہت ہی مزے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یہ جو ڈیٹیل کے ساتھ میں بتاتی ہوں ویسے تو ماشاءاللہ سہاروں نے اچھے اچھے پیزے مٹکہ پیزے بہت زیادہ اپنوڈ کی ہیں لیکن جو میرا مقصد ہے ایک تو آپ لوگوں کو جھٹ پٹ سکھانے کا اور دوسرا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تو کہیں بھی سکپ نہ کیجئے گا مکمل ڈیٹیل دیکھنے کے لیے ویڈیو کے ساتھ ڈیڈے رہا کریں جیسے کیویورز آپ دیکھتے تھے ہی ماشاءاللہ ہمارا ریڈی ہوگی ہے بھی کوئی خوشکو کے ساتھ تو میں یہاں پھلین کو بند کر دوں گی اور دوسری سائیڈ پہ ہم اپنا یہ توا رکھیں گے اور ہمارا تباکشے سے گرم ہوگیا ہے میں ایک چمچ تقریبا اس پر آئیل ڈالوں گے اور ساتھ ہی ہم ایک شوارمے کے بریڈ لے کے اس طریقے سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اسی طریقے سے اب اس سائیڈ پہ ہم نے آئیل ہوگی ہے بس ایک ہی سائیڈ پہ ٹھیک ہے اس کو فرائی کر لیں گے ادھر بھی لائٹ گولڈن کلد آنے تک ہم اس سے پکا لیں گے اس طریقے سے دونوں سائیڈ سے فرائی ہوگے اسی طریقے سے میں دوسری بریڈ پہ اسی طریقے سے کر رہا ہوں گے یہ ہم دو کی جگہ پہ یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے دو نہیں گھن دی کچھ بھی نہیں گھندا تو اس طریقے سے بہت ایزی طریقے سے میں بنانا چاہ رہی ہوں چاہ رہی ہوںکے کیونکہ شوارے کی جو بریڈ había بہتی ہے بہتی موڈ ہوتی ہے تو تو بہتی موڈی بہتی موڈیا جھید ہیں یہ بہتی موڈیا جاتے ہیں جب تسسسا چیزوں کو کھانے گا جاتے ہیں абсолютно عاضی بناتے ہیں اس طریقے سے دوما فرائی ہو گئی ہے ماشاءاللہ اچھے سے میں یہاں پہ فلیم کو بند کر دوں گی چلیں آئے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں بھی برسی ہاں پہ ہم نے بریڈ لے کے ایک اچھے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرمان اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر لیں گے ہم اچھے سے اس طریقے سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرتے جائیں گے جتنے چھوٹے پیسیز بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس طریقے سے زرہ جلدی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے ہو گئی ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں لے آئیں گے اب ہم اسے اس طریقے سے یہ دیکھیں بھی برسی یہ سارے پیسیز ہو گئے اچھے سے یہ ہم ایک سائے پہ پلیٹ میں رکھ لیں گے اس طریقے سے اسی طریقے سے ہم دوسری بریڈ لے لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ان کی کٹنگ کرتے جائیں گے جتنے چھوٹے پیسیز ہوں گے اتنا ہی فائدہ اس طریقے سے ہم کٹنگ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے جیسے کہ ہماری جو ہے بریڈ ساری کٹنگ ہو گئی ہے یہ جس میں میں نے چکن کو بکایا تھا بھی اس میں ہی میں یہ جو شملا مرچے ہیں ان کو میں تھوڑا سا تقریبا آدھے منٹ تک فرائی کر لیں گے یہ یہاں پہ تھوڑے ٹیماتر اوپر گھرنیش کے لیے رکھ لیتے ہیں تھوڑے پیاس ان کو بھی تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں آدھے منٹ تک فس ہلکا سا نارم ہو جائے گے تو خورن ہی میں نکاب لوں گے ان کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالے گا نہ نمک نہ ملچیں کچھ بھی نہیں ڈالے گا سرپی سے فرائی کر لینا بس ہلکا جو کچھا پانا وہ ختم ہو گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھے منٹ تک میں نے اسے بھی سبڑیوں کو فرائی کر لیا پھر آدھے منٹ میں نے اس کو فرائی کر لیا میڈیوم آج پہ تو میں اب اس کو بھی اتار لیں گے دیکھیں فلیم کو میں یہاں پہ بند کر دوں گے یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ میں نے چکن کو پہلے سے رکھ لیا اس کے اندر اب میں یہ جتنی بھی بیجیٹر پر یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال رہیں گے اچھے اس طریقے سے مکس بھی کرتے جائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ ہم پیزا ساس بھی ڈال دیں گے ساری اس کے اندر اس طریقے سے ساتھ ہم مکس بھی کرتے جائیں گے بہت ہی جھگ پٹ بننے والا پیزا ہے یہ اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر یہ بریٹ شامل کر دیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کے اندر ساتھ ہی ڈیپ ہو جائیں سب چیزیں یہاں پہ اور تھوڑے سے ہم اس کے اندر اب اس ٹرائے میں آلی بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے ہو جائے گا یہاں پہ اچھے سے مسالے کے اندر ہم نے مکس کر دینا ہے سارا کچھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں یہاں پہ اولی بھی ڈالوں گے تھوڑے سے ہم اولی بھی ڈالیں گے اس کے اندر بس تھوڑے سے ڈالیں گے کیونکہ ہم نے گارنش میں بھی ڈالیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہو گیا مکمل ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ اب یہاں پہ ہم نے لے لیا ایک مٹکا تو اس کو ہم نے اچھے سے ساپ کر لیا اور ساتھی ہم بھر بھر کے بسم اللہ یہ ڈال لے گا اس کے اندر یہ بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی مزہ دے گی ہے بنائیے گلاز میں گھر میں یہ بھی اس طریقے سے مٹکا تھوڑا سا ہم نے بڑا یوز کی ہے کیونکہ چھوٹے مٹکیں میں پھر یہ دیکھیں تھوڑی اس میں اوپر چیز بھی ڈالتی رہوں گے اس کے اوپر ایک لیئر ہم چیز کی بھی لگا لیں گے اس کے اوپر اچھے سے اور پھر ہم نے سارا مٹیریل اس کے اوپر ڈال دیں گے زیادہ اوپر تک بھرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کو زیادہ بھر کے بنایا جائے کیونکہ ہم نے تھوڑی چیز کا بھی زیادہ لیئر لگانی ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر آ دیں تو تھوڑی سی اب ہم پھر دوبارہ سے چیز ڈالیں گے موزریلا چیز چینڈر چیز جو بھی دونوں بھی مکس کرے ڈال سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے موزریلا چیز 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 اپنے مطابق ڈال لیجئے یہاں پہ ہم تھوڑی سی شملا بیچوں سے گارنش کر دیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ بہت بھی مزے کی لیئر لگتی ہے اور تھوڑے سے ہم اس کے اندر جائیں گے ماشاءاللہ آلیب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہوتی خوبصورت لگتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ تو اب یہ ہمارا ریڈی ہے اب میں یہاں پہ ایک فائل پیپر تھوڑا سے لے لوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ چنان ہم فائل پیپر بھی یوز کریں گے اس کے اندر دیکھیں ہمیں فائل پیپر سے کمال کی کمال ہی ہے کہ جلدی سے کمال ہو جاتا ہے ڈیڑھیں یہ جب دیکھیں آپ فائل پیپر سے اچھے سے کور ہو گیا ہے اس کو آپ پتیلے بھی بنا سکتے ہیں پتیلے میں آدھا گھنڈا اس کو آپ پتیلے بھی بنا سکتے ہیں اگر کمال نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے آپ پیپر مٹکا پیزا ریڈی ہو گیا پیزا مکمل چیزی پیزا بنایا مکمل چیزی پیزا بنایا خوبصورت اور بہت زائی میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹ بل ہوتا ہے اس طرح سے مہمشا اللہ اگر آپ لوگ مرائیں گے انشاءاللہ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا اور اگر ہماری یہ ریسپی آپ کو پسند آئیے سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیجئے گا مہت مہت شکریہ اللہ حافظ